بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو ایک فراہ کی کٹنگ دکھا رہی ہوں دیکھیں یہ کٹنگ بہت پیاری ہوئی اور فراہ بھی بہت ہوگا یہ دیکھیں ہم نے اس میں وائٹ پیٹی لگانی ہے یہ وائٹ ہم نے کالر کے لیے بنے بنائی یہ بزار سے مل جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ کالر ہم نے لگانی ہے اس میں آپ کو دکھائیں گے طریقہ کا یہ دیکھیں اس کی فراہ کی پیٹی یہ ہم نے پائپی لیو ہے یہ ہم نے سلک کپڑا لیا یہ سردیوں کا کپڑا اب اس کو دیکھیں یہ سبا میٹر کپڑا اس میں سے ہم نے جتنا اس کا رج ہے اس کے حساب سے ہم نے اس کی یہ پیٹی لگے گا گری اس کی گا گری ہم نے لے کر آپ کو دکھا رہے ہیں اس کی کٹنگ کرنے کے بعد اس پر ہم نے سپیت پیٹی لگانی ہے پیٹی کے حساب سے یہ دیکھیں اس کو میں ایسے چورس کرتی ہوں چورس پیس کر کر اس کو ہم نے ایسے کیا چورس پیس کر کر ہم میں آپ کو اس کو کٹنگ کرنے کا طریقہ دیکھیں دیکھو اس کی پیمیش ہم نے سڑھے تیرہ انچی لی ہے یہ ادھر سے ہی ہم رکھیں گے یہ دیکھیں اس کو گلائی کرنے کا آپ کو اتنا اچھا طریقہ بتا لیں کہ آپ کو ایک ہی مرتبہ میں سمجھ آ جائے گی دوبارہ نہیں آپ کو پوچھنا پڑے گا کمن کرتے یہ گلائی کیسے کٹتی ہمیشہ یہ گلائی والے فراغ بہت پیارے بہت ہی ہسین لگتے ہیں یہ دیکھیں اگر بھی ہم نے حساب لگا لیا یہ دیکھو ہم نے آپ کو اس کی گلائی کرتے ہیں ہم پیٹی کا نشان لگا لیے ہم ادھر تین انچ کا تین انچ کا ادھر سے لگایا تین انچ کا ایسے کیا اس کو بھی ہم نے تین انچ کا ہی کیا یہ ایسے گلائی ہو گئی کہ جتنی ہماری پیٹی ہوگی اس کے حساب سے ہم اس کو کٹنگ کرنے کا طریقہ دکھا دیں گے ہمارے پاس جو سیکھنے کے لیے بچیاں آئی ہوئی ہیں وہ کٹنگ دیکھ رہی ہیں اسی طرح وہ کٹنگ کر کر خود بھی سلائی کرتے ہیں انہوں نے سلائی تین اچھی آتی ہے یہ جو ہمارے پاس بچی بیٹھی ہوئی ہے مصررت یہ ویڈیو بنا رہی ہے جب یہ بنا لے گی سیکھ کر آپ کو دکھائے گی آپ دیکھنا کہ کتنا خوبصورت فراغ بنایا مصررت تو اس کی اسے سلائی کرنی آتی ہے یہ تقریباً دو سال سے سلائی کر رہی ہے آج یہ کڑھائی بھی کرتی ہے ہمارے چینلوں پر ٹیٹوریل لگے ہوئے ہیں وہ سب مصررت کے بنائے ہوئے ہیں ہم ہم خود بھی بنا لگتے ہیں مصررت بھی بنا لگتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے آپ کو کٹین کی اس پر آپ کو ہم آپ ڈاؤن بھی بنا سکتے ہیں جب ہم آپ ڈاؤن بناتے ہیں تو یہ دیکھیں ہیں اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں کتنا گھول میں نے کٹن کیا اب آپ اس کو دیکھ کر خود بھی اندازہ لگا دیں گے ہم نے اس کو کٹن کیا گھول گھول کٹن کرنے کے بعد اب اس کو ہم ایسے کرتے ہیں چار نشان لگاتے ہیں چار اس کو ہم نشان لگائیں گے پیٹی میں جو ہم لگائیں گے وہ چار نشان اس کو ہم ٹیچو پینیتے جھالر بھی بھی لگا سکتے ہیں بزار سے لے کر پریج بھی لگا سکتے ہیں اب میں آپ کو یہ دکھا ہوں اس کی فراغ کی پیٹی ہے یہ بائٹ رنگ کی لگا رہے ہیں اس کو یہ پیٹی ہے بائٹ رنگ کی جہاں سے یہ ہم نے موڑنے کا طریقہ رکھا ہوئے ایک پیس مڑاوہ ایک ادھر سے موڑ کر لگا دیں گے یہ ہمارے فراغ کی دیکھتی ہے اس کو ہم ایسے کر کر رکھیں گے اوپر نیچے کیا ہمارے یہ اوپر نیچے رکھتے ہیں پچھلا حصہ یہ ہمارا گلہ حصہ ہے اب ہم اس کو چھڑک چار انچی رکھیں گے ادھر کی ہم لمبائی پانچ بھی رکھ سکتے ہیں ہم چھے بھی رکھتے سکتے ہیں یہ آپ کی مر یہ نہیں دیکھیں ادھر سے ہم نے دیکھنا ہے بی بی کو کتنا آتا ہے اب بی بی کو اتنا آئے گا یہ دیکھیں ہم اس کی ہم گلے کی بھی کٹنگ دکھاتے ہیں کبھی کبھی میں بھول جاتے ہیں دو انچ ہم ادھر سے رکھتے ہیں دو انچ ادھر سے رکھ کر ادھر سے ہم تین انچ رکھ لیتے ہیں اس کو ہم بنا رہتے ہیں چاہے تو بڑا گلہ بنائیں اس میں ہم نے کولر لگانی ہے اس لیے ہم کولر کے حساب سے کٹنگ کریں گے اب ہم نے کاندے کی کٹنگ کر کے دکھا دیئے آپ کو یہ والی بھی کٹنگ کر کے دکھا رہتے ہیں ہم اس کی کر دیکھتے ہیں پھر اس ہی ساتھ سے یہ بچی تھوڑ ہی کر دیکھتے ہیں اس ہی ساتھ سے کٹنگ کر کر لگا دیں اب میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھو ہم نے اپنی امریلے کی کٹنگ بنا دی اس طریقے سے ہم پیٹی میں لگا دیں گے اس طور پیٹی میں لگ جائے گے کپڑا اب میں یہ آپ کو رکھ کر دکھا لیں یہ دیکھیں پچھلا حصہ ہم نے یہ موڑیا پھولڈ کیا پھولڈ کرنے کے بعد اب میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ میں نے اس کے لیے دیزین بنایا یہ میں میں نے کٹنگ کیا ہے ڈیزین یہ دیکھیں یہ پیٹی کے اوپر ڈیزین لگ گیا اس کے ساتھ اس کے بعد یہ میں نے اس کے لیے کالر تیار کیا کہ کالر ہم تیار کریں گے کاندوں میں نہیں آئے گی یہ کالر بہت ہی خوبصورت ہے حسین بازار سے باریات مل جاتی ہیں یہ ہمارا فراک پیپلن تیار ہو گیا گول ڈھگری کا اب آپ اس در سے بھی ادھر پائپین لگا سکتے ہیں یہ میں نے پائپین کٹنگ کی ہوئی ہے کٹنگ کرنے کے بعد یہ پائپین آپ ادھر لگا سکتے ہیں گلے میں بھی لگا سکتے ہیں کاندوں میں بھی لگا سکتے ہیں ادھر بھی آپ سب کچھ کر سکتے ہیں جب آپ آپ کو اگر سینہ آ رہا ہے تو آپ گلے میں اس کو گلے کو آپ ایسے لگائیں گے اٹھتی طرف سے یہ سیدھا ہو جائے گا گلے میں پائپین کی ضرورت نہیں ہے کاندوں پہ ضرورت ہے یہ ہمارا پیپلن فراکٹ یار ہو گیا پسند آئے تو آپ لیک بھی کرنا پر کرنا اس کے اندر میں اسٹیگر لگا کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس پر ہم اسٹیگر لگا کے دکھاتے ہیں ہم دوسرے اسٹیگر بھی لگا سکتے ہیں یہ والے بھی اب آپ اس کی فراک کی کٹنگ دیکھ لیں اب ہمارا فراک مکمل کٹنگ ہو گیا ہے اب آپ اس کو دیکھو پسند آئے تو ہمیں لائک بھی کرنا سب کرائب کرنا دعاوں میں یاد کرنا دوستوں سے شیئر کرنا کمن کر کر ضرور بتانا آپ کو یہ ہمارا فراک کیسا لگا دیکھنے میں تو آپ کو ویڈیو پر خوبصورت نہیں لگے گا جب آپ کو پوری کٹنگ دیکھیں گے تو بہت پیاری لگے گا ہم آپ کو دکھائیں گے تو آپ خوش ہو جائیں اب یہ ہمارا فراک مکمل ہوگا ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالی آپ لوگوں کو خوش رکھیں آمین سم آمین اللہ حافظ اللہ حافظ ہمارا 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 ہمارا